بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں اپنے تمام ناظرین کو خوشحامدید کہتا ہوں اسی سٹیٹسکس چینل پر اور امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں ساتھ ایک اور اہم ہارمونک مین کا نومیریکل ڈسکس کروں گا وہ بھی کمپلیٹ تو میں سب سے پہلے آپ کو لے کے چلتا ہوں سٹیٹمنٹ کی جانب Find out the average rate of motion in the case of a person who rides the first mile at the rate of 10 miles per hour the next mile at the rate of 8 miles per hour and the third at the rate of 6 miles per hour اور ویڈیوز ہم نے یہاں پر معلوم کرنا ہے average rate اس سٹیٹمنٹ کے مطالق میں آپ لوگوں ساتھ ویڈیوز کچھ important points ڈسکس کر لیتا ہوں سب سے پہلے ویڈیوز یاد رکھئے گا اگر rate express کیے جائیں x پر y کے حساب سے اور x fixed ہو یعنی constant ہو کبھی بھی تدبیل نہ ہوتا ہو تو وہاں پر ہم لازمی harmonic mean استعمال کرتے ہیں تو یہ concept ویڈیوز اس سٹیٹمنٹ کو پر apply ہو رہا ہے تو اس لیے اس سٹیٹمنٹ پر ہم harmonic mean ہی استعمال کریں گے اور اب میں ویڈیوز یہاں پر کچھ graphically touch دیتا ہوں تاکہ آپ کو ڈیٹا نکالنا آسان ہو جائے ایک پرسن جو first ride کر رہا ہے 10 miles per hour second ride کر رہا ہے 8 miles per hour اور third ride کر رہا ہے 6 miles per hour اور اب ویڈیوز ہمیں صرف تین ویڈیوز کی ضرورت ہے 10 8 اور 6 تو اب میں ان تین ویڈیوز کو use کر کے اس کا harmonic mean find note کرنے جا رہا ہوں تو اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں ویڈیوز solution کی جانے لیکن اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے ناظرین سے request کروں گا جنہوں نے ابھی تک میری چینل کو subscribe نہیں کیا سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن کو بھی لازمی بریس کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز کا notification آپ لوگوں کو وقت پر مل سکے تو اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں ویڈیوز solution کی جانے میں نے ویڈیوز یہاں پر ایک ٹیبل بنایا ہوا اور یہاں پر پہلے کولم میں لکھوں گا distance دوسرے کولم میں x اور last کولم میں 1 over x first right پہ ہمارے پاس value ہے 10 second right پہ ہے 8 اور third right پہ ہے 6 distance والے کولم میں last row میں لکھوں گا sigma اور x کولم کے last row میں لکھوں گا dashes کیونکہ ہمیں x کولم کے total کے ضرورت نہیں پڑتی اور اب ہم نے کیا کرنا ہے ویڈیوز ہر value کا لینا ہے reciprocal میں یہاں پر سب سے پہلے ان کے تمام کے answers write کر لیتا ہوں اور یہاں پر ویڈیوز 1 over x کولم کے total کی values بھی میں یہاں پر write کر لیتا ہوں تو اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں ویڈیوز calculator کی جانب تو ویڈیوز توجہوں کے ساتھ دیکھیں گے بہت ہی آسان طریقہ کار ہے اس کا سب سے پہلے ہم ویڈیوز کریں گے fix تو اس کا طریقہ پہلے سمجھ لیں آپ ویڈیوز shift mod اور fix کے ساتھ ویڈیوز 6 لکھا ہوا ہے تو پریس کر دیں گے ہم 6 point کے بعد ہمیں 4 digit چاہیے تو پریس کر دیں گے ہم 4 تو اب ویڈیوز ہم نے یہاں پر تمام ویڈیوز کر لینا ہے ریسی بروکل تو ویڈیوز یہاں پر میں آپ جو بتاتا چلوں ریسی بروکل کی کہاں پر ہے اگر آپ اور سے دیکھیں calculator پہ تو x فیکٹورین والی کی ہی ریسی بروکل ہے تو یہاں پر میں سب سے پہلے ویڈیو ایٹر کروں گا 10 x inverse m پلس تو ویڈیوز آپ لوگ verify بھی کر لیں نیکسٹ ہے 8 inverse m پلس اور لاسٹ ویڈیو ہمارے پاس ویڈیوز 6 x inverse m پلس تو اب ویڈیوز ہمیں 1 اور x column کے total کی بھی ضرورت ہے تو اس کا طریقہ بھی بہت ہی آسان ہے آپ لوگ انہیں صرف دو کیز ہی پریس کرنی ہے ایک کا فارمولا فارمولا بہت ہی آسان ہے h ڈاٹ m is equal to n over sigma round bracket start 1 over x round bracket close equal یہاں پر ویڈیوز ہمارے پاس تین observations ہیں تو یہاں پر میں n کی جگہ put کروں گا 3 over sigma 1 over x کی value ہمارے پاس ہے 0.3917 divide کرنے کے بعد ویورز ہمارے پاس answer ہے 7.6589 اس کو بھی ویورز آپ لوگ verify کر لیں تو میں یہاں پہ سب سے پہلے calculator میں enter کروں 3 dividing by 0.3917 اور equal تو اس طرح ویورز ہمارے پاس answer آگیا 7.6589 یہ تھا ویورز آج کا question امید کرتا ہوں آج کے question سے آپ لوگ نے کافی کوئی سکھا ہوگا اگر سکھا ہے تو ضرور اس ویڈیو کو like کی جی گا اور comment section میں بتائی گا کہ یہ ویڈیو آج کی آپ کو کیسے لگی اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کے جائے گا ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیار رکھے گا اللہ حافظ